موسیقی کچھ سینما سینما کھیل رہے ہیں I'm so very happy کہ حمید شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں Good morning شیخ صاحب Assalamualaikum Assalamualaikum Long time بہت عرصہ ہوگی I'm so very happy اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا زیادہ تر کریئر ہمیں بڑا آرٹی قسم کا بڑا انوکھا سا کوئی ڈیفرنٹ سا کام کرنا اچھا جو کام کروانے والے ہوتے تھے وہ بھی ڈیفرنٹ سا کام کہتے تھے میرے چھے کو بلاویر یہ کریکٹر وہ کرے گا یہ کیا سین ہوتا ہے یہ میری خوشکسمتی سمجھ لیں اس بات کو کیونکہ میں کماشر کام میرے خیال ہے میں ڈانس نہیں کر سکتا شاید اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ میری اٹیشمنٹ رہی ہے یا جس طرح کا سینما ہم اس ملک میں لانا چاہتے ہیں یا جو ہمارا سکول آف تھوٹ ہونا چاہیے وہ ذرا سا اس انسپریشن سے بہت ڈیفرنٹ جو آج کل لوگوں کے پاس ہے مثلا وہ باری وڈ کے ایکسٹینشن ہم میں سمجھتا ہوں کہ ہے ہمارا اپنا ایک سینما ہونا چاہیے جس کے لئے ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا اور ایسے لوگوں کے ساتھ کرنا پڑے گا جو واقعی اس میں انٹرسٹڈ ہیں اور اس ملک کے لئے یا اس سکول آف تھوٹ کے لئے کھڑے میں اس میں بہت کم ہی لوگ ہیں بہت چوزی ہیں جو کہ اس طرح کا کام کرتے ہیں یا پھر اپنے پیسے لگا کر ایسا کام کرتے ہیں کیونکہ یہ کمشل سینما تو ہوتا نہیں ہے یا اس میں ہم زیادہ پیسے کماتے نہیں ہیں سینما تو ساری کمشل ہوتا ہے لیکن پیسے زیادہ نہیں کماتے شاک کیا کام شاک کیا کام اس طرح سے کیونکہ ایک میسیج آپ نے ڈیلیور کرنا ہے تو وہ آپ کسی کے پیسے لگا کر نہیں کر سکتے لوگوں کو آپ انٹرٹینی کر لے ہوتا ہے زیادہ پیسے لگا کر تو جامی صاحب نے جب مور بنائی میں نے ان کے ساتھ کام کیا انہوں نے اپنی گاڑیاں بیچ کے اور بہت سائے چیزیں بیچ کے مور جانا وہ تخلیق کی اور ان کے جو حالات تھے وہ مجھے معلوم ہیں لیکن ہمیں چار سال لگ گئے مسلسل شوٹ کرتے ہوئے لیکن وہ ایک ماسٹر پیس بن گیا ہمارے ملک کے لیے اور اللہ نے بڑی عزت دی پام سپرنگ میں چلی آسکرز میں وہ ٹین بیسٹ فلم میں کنسیڈر ہوئی اور بڑے بڑے میکزینز نے اس کے بارے میں بات کی بہت سائے دنیا کے بڑی جو فیسٹیبلز ہیں وہاں پر چلی ابھی بھی نیکٹ فلیکس پر موجود ہے اس کا ایک ایسا ایک ایمپریشن ہمارے انڈسٹری پر رہ گیا ہے جو کہ ہمارے سینما کو بہت ہی آگے لے کر جائے گا یعنی وہ ایک پریزرب ہو گئی ہسٹری ہمارے لیے آج بھی آپ مور کو اٹھا کے دیکھیں آج سے پانچ سات سال پہلے ہم نے وہ شروع کی تھی اور آج بھی وہ وہ بہی پر پڑی بھی ہے تو سینما ٹوگرافی کے حوالے سے دیکھ لیں پرپارنسز کے حوالے سے دیکھ لیں اس میں آپ کسی بھی انگلز کو دیکھیں ایک ایک فرم پینٹنگ لگتا ہے پینٹنگ لگتا ہے پینٹنگ لگتا ہے اور اس کو بڑے شاک سے پیار سے بنایا گی اور جامی کا کام بھی تو ایون کمرشلز میں ان کا کام ہے اور مور کی آپ نے مثال دی کہ ہمیں اپنا سینما کا جانر بنانا پڑے گا ہمیں اپنے سینما کی آئیڈنٹی بنانی پڑے گی اور یہ بولی فوڈ کی ایکسٹینشن تو آپ کے خیال میں اس وقت جو پاکستان میں دو تین ایکسپشنز کے علاوہ زیادہ تر کام بولی فوڈ ایکسٹینشن والا ہی ہو رہا ہے دیکھیں اس میں برائی کیا ہے برائی یہ ہے کہ سر ہم جس مذہب جس کلچر سے ہمارا تعلق ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے نہ ہمارے پاس میں بید بھی کروں گا یہاں پہ نہ اپنے بہت ساری دانسر ہیں کہ ہم ان کو جنہا نچا سکیں نہ ہمارے مذہب نے ہم کو اجازت دی کہ میں اس طرح کو کام کر سکیں اور پھر ہمارے اپنے جو ایتھنک کوڈز ہیں سویشلی بلوچ کلچر میں پشتن کلچر میں یا باقی کچھ علاقوں میں ہمارے اپنا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے ہماری سوسائیٹی کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لی ہماری اپنی پوریٹیز بہت امپورٹنٹ ہے رادہ دن ہم کسی اور کی امپورٹ کر کے اپنی چیزیں رنگین کر کے اس کو بیچنے شروع کر دیں یا اس کو ریفنگ کر دیں توفی ٹکی بنا کر ہمارے لیے جو اپنی چیز ہے اپنا چو کانٹینڈ ہے جو اپنی زمین کی بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سینما سے بہتر کوئی ہمارے پاس ہے ہی نہیں آپشن کے آپ کسی بھی طرح سے چاہے وہ اپنے ٹوریزم کو ڈیویلپمنٹ میں چاہیں یا اس کو مارکٹنگ میں جائیں یا اپنی چیز کو شوکیس کریں یا اس کی پرموشن کریں تو سینما ایک بہترین آپ کے پاس جو نبو ذریعہ ہے جس کے ذریعہ آپ جنبو اس کو انٹرنیشنل جنب مارکٹ کر سکتے اچھی فلم آپ کی لوکیشن کو بھی مارکٹ کرے گی آپ کے آرٹسٹ کو بھی مارکٹ کرے گی آپ کے کام کو بھی مارکٹ کرے گی اور آپ کا ایک نام ہوگا آپ نے جو بات کی ہے کہ آپ کی کہانی آپ کے سینما کے آئیڈنٹیٹی آپ کی اس زمین سے جڑی بھی ہونی چاہیے یہ کام ہم نے دیکھا کہ اس خطے میں ایران نے بہت اچھی رہی انہوں نے کیسے کر لیا سر اس سے پہلے ہم بہت اچھا کر رہے تھے اگر آپ پی ٹی وی کو دیکھیں پی ٹی وی کی تاریخ میں جتنے بھی ڈرامے ہوئے ہیں آج بھی اگر انٹرنیشنلی میں میں کہیں پہ بڑے کسی انسٹیٹیوٹ کا نام لوں گا تو وہ ہمارا ذکر کرتے ہیں پی ٹی وی کو لے گئے پی ٹی وی ایک انسٹیٹیوٹ نہیں تھا لیکن پی ٹی وی نے ادارہ کے طور پر ایز انسٹیٹیوٹ کا کام کیا ہم سو ہی سے گلوم ہو کے نکلے پی ٹی وی سے نکلے ہماری ٹریننگ پی ٹی وی نے کی اور پی ٹی وی نے ہمیں آج یہاں پر کھڑا کی اور اس کی وہ ٹریننگ میں سمجھتا ہوں کہ جب میں ایک فلم کر رہا تھا آج سے چار سال پہلے یو سی اے لے کے لیے یو سی اے لے دنیا کا بہت بڑا ادارہ ہے جس نے کوئی دھائیس تین سو آسکر جس کے سٹوڈنٹس نے لیا جب میں نے وہ فلم کرنے گیا وہ ایک سٹوڈنٹ فلم تھی ماسٹرز کر رہا تھا وہ لڑکا کچھ دنوں کے بعد انہوں نے ساری ماسٹر کلاس کو میرے سانے بٹھا دیا اور میں کوئٹا سے گیا ایک چھوٹا سا ایکٹر ان سب کو کلاس دے رہا تھا وہ پریشان تھا کہ آپ نے سب کچھ کیسے اچھیو کیا آپ اتنے اچھے پروفارمر بھی ہیں میں اپنے مطالب نہیں کر رہا ہوں یہ ان کا خیال تھا آپ کا نام جو ہے وہ اس فیرس کے در قاعدہ آتا ہے جنہوں نے ایک جدہ انداز دیا داکاری کا میری خوشکسمتی سے میں نے جب بیٹھ کی بات کی میں نے کہا یہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں یہ ہم نے اپنے دوستوں سے سیکھا اور اس طرح سے ہماری ٹیمیں بنی ہیں اور ہم نے جنا وہ پی ٹی میں ہمارے شہر میں ایک چھوٹا سا سٹیشن ہے جس کے ذریعے ہم نے یہ سارا کام سیکھا اور یہ کیا اور پھر دوبارہ اس بات پہ آؤں گا کہ پی ٹی وی کا جو کنٹریبویشن رہا ہے وہ ہی کنٹریبویشن اگر آپ ایرانی سینما کو دیکھیں تو وہ ہی آپ کو ٹیکنگ نظر آئے گی وہی پرفارمنسز نظر آئیں گی جو آج سے کتیس چالی سال پہلے ہمارے ریجنل لینگویج کے پشتو گرابی یا پنجابی یہ سرائکی ہندھ کو لینگویج کی ڈراؤوں میں ہوتی تھی اتنی محنت ہوتی تھی سکرپٹے محنت ہوتی تھی لوگ ریل سلس کرتے ہیں ایکٹرز تیار ہوتے تھے وہ کاریکٹرز میں رہ رہے ہوتے تھے ان کی لائف ہوتی تھی اور وہ ایک سے اگر ایک پرفارمنس 30% ہے تو دوسرا اس کے مقابلے میں 70% تک یعنی وہ پرفارمنسز جو نے مقابلہ ہو رہا ہوتا تھا کہ پردوس جمال صاحب کی کیا پرفارمنسز اس کے مقابلے میں مدیہ گوھر کیا کر رہی ہے آپ دیکھیں وہ پلیس یعنی وہ تو میں سمجھ دوں کہ ہم نے وہ کھو دیا اگر آج بھی وہ اسکل آف تھوٹ رہتا تو میں سمجھ دوں وہ ہی ہمارا اسکل آف تھوٹ اور وہی سینما میں وہی فیل ہمیں لے کے جانی چاہیے وہی بہت آگے لے کے جانی چاہیے اور ایران نے یہی کیا ایران نے اسی کو روک کے رکھا اس نے اس کو پکڑ کے رکھا اور اسی پر چل رہے ہیں اور آج اگر کوئی بھی فلم دیکھتے ہیں ان کی تو آپ کو وہ نیچرلی اس لئے لگتی کیونکہ وہ اپنے اس زمین کے ساتھ بہت اٹیچ ہیں بہت قریب ہیں وہ کسی سے بھی انسپائر نہیں ہیں وہ کسی ملٹائی نیشنل کوئی ہائی اینڈ پروڈکشن نہیں کر رہے ہیں وہ چھوٹی سی قانی لے کے ایک گھر کی قانی لے کے ایک سیکل ایک بچہ ایک جوتا اس طرح کی قانییں لے کے ایک ریلیشنز کی قانی لے کے وہ اس کو چلا رہے ہیں ہمارے پی ٹی وی پہ تھا یہ سب کھل اور آبارڈز بھی پھر لے جاتے ہیں جی آبارڈز مضب ایرانی سینما کی کہیں بھی کوئی سکریننگ ہو رہی ہو سب پوری دنیا میں سب دھوڑتے جاتے ہیں کہ ایران کی فلم آگئی ہے مطلب اس کو جو ریسپیکٹ ملتی ہے اس کے کام کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقامی طور پر اس سینما کو فالو کرنے والا ناظر بھی موجود تھا ایران ناظر ہمارے پاس یہ موجود تھا ہم نے اس کو کنٹینیو نہیں کیا اگر آج بھی پی ٹی وی اس انڈیویجول یا انڈیپینڈنٹ ٹی وی ڈرامے کو لے کر یا سینما کو لے کر کھڑا ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں ہم کسی بھی ایوارڈ میں یا سمیشن یا پر ایوارڈ لے کر نہیں آئیں گے تو پھر کیا وجہ تھی کہ مور جو ہے وہ کمرشلی شاید اتنی سوپر ڈوپر ہٹ لیں گے سر کمرشلی تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وہ ویور ہے ہی نہیں ناظر سینما لوگ پیسہ خرچ کر کے وہ دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کی چیز لوگ سینما میں آج کل جو ہمارا ویور ہے ہمارے پاس ہنڈرین پیپٹی فائی یا سکسٹی سینما دیں ٹوٹل جو کہ اس ملک میں ہیں لیکن انٹرنیشنل ہی آپ اس کو دیکھیں کہ نیٹ فلکس پہ آج بھی لوگ پیسے خرچ کر کے دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں وہ جو اس سینما کو سمجھتے ہیں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ نیٹ فلکس جنو وہ ایسے ہی نہیں آپ کی کوئی سوپر اٹھا کے لگا دے گا کہ ان کو بھی پیسے کمانے اس کا مطلب ہے ویور بھی ساتھ ساتھ گھروم ہونا چاہیے تھا اور وہ شاید وہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل صحیح کہ وہ سلسلہ کیونکہ وہاں پہ پھر منقطع ہو گیا وہ ٹوٹ گیا ہم نے اس کو اپنا سینما کا جانرہ نہیں بنایا تو وقت کے ساتھ ساتھ اب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہم شاید وہ ناظر بھی کھو چکے ہیں ناظر کافی حد تک کھو چکے ہیں لیکن میرے خیال میں کہ آج بھی اگر آپ کسی میری ایچ کے لوگوں کو جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہیں ان کو اگر وہ ڈراما یاد کرائیں تو وہ سیکنڈ نہیں لگتا ہوں کہ جی وارد سان جی اور ہی وارد سان جی دعا آج ہے جی دعا یعنی ایک سیکنڈ نہیں لگتا ہے ان کو ریلیٹ کرنے میں تو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ٹائم ہے اللہ نے وڑا نوازہ ہمارے ملک کو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کونسی چیز نہیں دی ہے وہ کہتے ہیں کہ کون کونسی نعمتوں کو جھٹ لاؤ گی تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری مہربانیاں ہمارے ملک پر کیویں گلیشیئر سے شروع ہوتے ہیں سمندر تک جاتے ہیں جس میں ڈیزرٹ بھی ہیں جس میں ماؤنٹنز بھی ہیں جس میں آپ کو سارے کے ساری ورائیٹی ملتی ہے آپ کو فیسز ملتے ہیں آپ کو وہ سارے ریسز ملتی ہیں جو آپ کو سکرین کے لیے چاہیئے ہیں آپ کو کسی کو بٹھان دکھانے آپ کو کسی کو بلیک دکھانے تو آپ کے ملک میں اللہ نے سب کچھ نواز آوا ہے صرف اور صرف مارکٹنگ اور یہ جو آج کل ٹوریزن کے حالے سے ماشاءاللہ ہمارا ملک جس جگہ پر پہنچا ہے کہ ہم کنسیڈر ہوئے ہیں دنیا میں بیسٹ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت سینما کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنی چیز کو اپنے لوکیشن کو بجائے کہ صرف ٹی وی شوز میں اس کو پرموٹ کریں اپنے سینما میں بھی پرموٹ کریں کہ ان کو جو انٹرنیشنل کالیبریشن کے لیے آنا چاہتے ہیں لوگ یا جوانٹ وینچرز کے لیے آنا چاہتے ہیں بہت سائے لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو سیکیورٹی کا پرابلم ہے اور بہت سائے لوجسٹک سپورٹ ہے ان کی خواہش ہے کہ یہاں پر ہو چیز ہیں بہت سائے ملک اس طرح کی ٹیکس انسینٹیف پروائیڈ کرتے ہیں جیسے کینیڈا کرتے ہیں وہ تھرٹی پرسنٹ دیتا ہے کہ اگر آپ ان کے ملک میں جائیں تو آپ نے اگر ایک ملین لگایا ہے تو تھرٹی پرسنٹ جنہوں کو آپ کو واپس ملے گا ہمارے ملک میں کوئی بھی اس طرح کا پروسیجن نہیں ہے یہ بڑی دکھ کی بات ہے ون وینڈو شاپ کہیں بھی نہیں ہے کہ جہاں جا کر آپ اپنی پرمیشنز کر لیں کہیں جا کر آپ اپنی ڈسکاؤنٹس لے لیں اور آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فیسلٹیز نہیں ہے ہمارے بچارے جو فلمکرز آتے ہیں جو میں گورنمنٹ سے یہاں پر ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کو بڑے سیریسٹی لیں اس بات کو کہ وہ ان کو ایس ای جنلسٹ جنہوں وہ کنسیڈر کرتے ہیں فلمکرز کو جو کہ ایک فکشن کرنے آرہا ہے تو وہ ایک اس کریٹریٹری سے نکالنا چاہیے لوگوں کو کہ وہاں سے وہ نکالنے والا ہے اس کو وہ فلم کے کیٹیکری دیں اور انسینٹیوز دیں وہ یہاں آئے یہاں پہ فلم اپنی کمرشل فلم شوٹ کرے کوئی ہالی ووڈ کا پروڈیوسر ڈیریکٹر کہیں کبھی آجائے اور یہ کہیں ایک مثال کے طور پر اور پھر وہ جب فلم دنیا بھر میں ریلیز ہوگی بھی ٹرین ہو جائیں گے پلس ہمارے ایکٹرز بھی مارکٹ ہو جائیں گے ہماری لوکیشنز مارکٹ ہو جائیں گے جب لوگوں کو نظر آنا شروع ہوگا کہ اس ملک کا یہ ایکٹر ہے تو اس کو کسی اور ملک کی ایکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ اسی ملک ایکٹر لے کر آپ کو کسی اور کو چیٹ کر کے ہمارے ملک کا وہ وہاں پر اس کو ریپریزیٹیشن نہیں کرنی پڑے گی ہمارے ایکٹرز ہی وہاں پر کام کر رہے ہوں کچھ ایسے مسائب ہوئے ہمارے ملک میں جس کے لئے ہماری انٹرنیشنل فلمیں یہاں آئیتی وہ یہاں نہیں ہو سکی وہ ہمسائے ملک میں چلے گئیں کیونکہ ہمارے لوگوں نے اس طرح سے ان کو فیسلیٹیٹ نہیں کیا اگر اس وقت انڈسٹری بھی بہت برے حال میں تھی سرکار کے طرف سے بھی کوئی خاص سپورٹ بلکل بھی ہمارے صاحب موجود ہیں رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک سے جب واپس آئیں گے تو ذرا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے امریکہ میں شب و روز کیسے ہمارے صاحب کے اس کے بارے میں ذرا گپ لگائیں گے رحی میرے ساتھ ابھی مل گئے ٹی وی فلم ٹیٹر ایکٹر ہمارے صاحب موجود ہیں پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی کام کرتے ہیں لیکن امریکہ میں کیا کام کرتے ہیں اور ہم نے سنے امریکہ میں فلموں میں کام کرنے کے لیے بہت زیادہ بڑا بیوروکراتسٹک سا پروسیجر ہوتا ہے آپ کاسٹنگ ایجنٹ کو ہائر کرتے ہیں پھر وہ آپ کو منیج کرتا ہے ادھر تو جی درواز جامی صاحب منڈا ہے بڑا اچھا ایکٹر ہے یہاں پر کچھ اور ہوتا ہے یہاں پر تو آپ کو فون کرتے ہیں دیڑیکٹرز میری میری ٹائپز بیوروکرات ہم کام کرنا چاہیں گے پھر ہم سکرپنگ آتے ہیں پھر ہم بڑے لخرے کرتے ہیں چوزی ہو جاتے ہیں کہ اس میں میں اس آدھ میں ریفیوز کی اس لنسے سوری میں کسی کو افینڈ نکلنا چاہتا یہ میری خرابی ہے میں مافی چاہتا ہوں میں اپنے شاک سے کام کرتا ہوں چوزی ہو کے کام کرتا مغرور نہیں میں چوزی ہوں میں تھوڑی سی اپنی جو خواہش ہے وہ اس کو جنا اپنے میں خامخواہ ضائع نہیں ہونا چاہتا اور میں کام صرف اس لی نہیں کرنا چاہتا کہ کام کام ہی ہو جائے تو یہ وہاں پر بلکل ہی الٹا حساب ہیں وہاں پر مجھے اپنے بھرپن دھونے پڑتے ہیں وہاں پر مجھے وہاں پر یہ بہت کلین ہے اس حوالے سے کہ آپ آرڈیشن دیں گے اور آرڈیشن سب سے پہلے تو میں ایک پروسیجر بتا دوں تا کہ ہمارے کچھ پاکستان سے لوگ جانا چاہتے ہیں بلکل بلکل ان کے لیے کہ وہ تھوڑے سے پروفائل پہنچ گئے جس پہ میں پہنچ گیا ہوں کچھ اخبار میں انٹرویوز ہیں یا کچھ ایسا کام ہے جو انٹرنیشن اس کا ریکنائز ہوا تو امریکہ میں ایک ویزا ہوتا ہے اوون پیپل ویزا اکسر آرڈنری پھول پہ لیے پھول پہ لیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پہنچتے ہیں اور اپنا سوشی سیکیورٹی کارڈ لیتے ہیں اگر آپ سوشی سیکیورٹی کارڈ بہت اپنا کام کے لیے بیزنس کے لیے ٹیکس کے لیے اور جو بھی آپ پیرمنٹ کرتا ہے وہ سوشی سیکیورٹی کارڈ اندراج ہوتا ہے شنافی کارڈ لیکن وہ کارڈ اس کے بعد جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو ایجنسی آپ کو مختلف لوگوں کے پاس جو کارڈ ڈریکٹرز ہیں ریکمنٹ کرتی ہے کوئی ایسا پروجیکٹ آتا ہے جس میں آپ کی ٹائپ یعنی میری ٹائپ ہے کہ میرلی ایسٹرن ہوں پاکستانی ہوں افغانی ہوں انڈین ہوں وہ ساری اور پر آپ کی لینگویج ایبیلیٹیز مجھے آٹ ناؤ زبانیں آتی ہیں یہ فائدہ ہے کہ میں بہت سر چیزوں میں ورائیٹیز میں اپلائی کرتا ہوں اس اپلائی میں اس کے بعد آپ کو سلف ٹیپنگ کرنی ہوتی زیادہ تر وہاں پر آن لائن ہو گیا کہ آپ خود ہی آپ کو سکرپ بھیج دیتے ہیں آپ اپنی سلف ٹیپنگ کریں کچھ فلمیں ایسی ہوتی جن کے لئے ان کو بھی جا کے آڈیشن دینا سب دینا پڑتا ہے ایسا مطبع ٹوم ہنکس بھی سب دینا پڑتا ہے وہاں پر اس طرح کچھ بھی وہ مطبع ٹوم ہنکس کو آڈیشن پروڈیوسر ڈیریکٹر کیوں لگ بھئی بھئی پتا ہے بھئی بھئی ریئر ایسی کیسی ہیں جس میں تم ہنکس کو اسپیشلی رکھ رکھ نے ان کو بھلوایا اور دیا زیادہ تر انکی آڈیشن جنہا انکی آڈیشن دی ہوتے ہیں انٹریسٹنگ انٹریسٹنگ اچھا وہاں پہ سین کیا ہے کیا کیونکہ انڈسٹری بہت بڑی تو چھوٹے ایکٹرز بھی اچھا سروائیو کر سکتے ہیں اتنی انکم ہو جاتی ہے کہ آپ کال ایسی ایکٹر بہت ایکٹرز ہیں دوسرا میں ایک نیکس ٹیسی بھول گیا بتانا وہاں پر آپ کو یونین کی ایک ممبرشپ بھی لینی ہوتی ساگ جنہ وانکی سکرین ایکٹرز گلد اور ایکٹر وہاں کی سب سے مختلف ڈراموں جو ساگ سے ایفیلیٹڈ اس کی ممبرشپ اس کے بعد میری خوشکسمتی میں نے اپنا پروفائل کو بھیجا تو ان کا بورڈ بیٹھا اور انہوں نے مجھے گرانڈ کر دیا کہ میں ساگ کا میمبر بن سکتا اوکی مجھے تین چار دن پہلے میں پہلا پاکستانی اللہ کا شکر ہے جسے انہوں نے اس طرح سے نوازا اور اس ممبرشپ کے بعد آپ کو بہت سارے بینیفیٹس ملتے ہیں آپ کا انشورنس فری ہو جاتا ہے اس کی چھوڑی سی فیز ہوتی یا یئرلی تو انشورنس آپ کی فری ہے میڈیکل آپ فری ہے پلس آپ کے انشورنس آپ کے ریٹائرمنٹ ہے وہ آپ کو ملتی ہے اور بہت سارے بینیفیٹس ہیں یونین کے ویسے اور مجھ میں کہہ رہا تھا کہ کمائی اتنی ہو جاتی ہے وہ اسی پر میں واپس آتا ہوں میں جب شروع میں گیا تو مجھے بندہ ملا ریسٹرانٹ میں کام کر رہا تھا میں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے اس کے علاوہ زیادہ لوگ جو ہولی ووڈ میں خواب یہ کہ وہ اکٹر بن جائے اس نے چالیس سال سے اس شہر میں ہوں اور میں ریسٹرانٹ میں کام کر رہا کتنی کنی 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 بڑا ڈر گئے چالی سال سے آدمی بیٹھا میرا کیا ہوگا میں تو میں یہاں پڑھا ہوں میں پڑھا پڑھا لیکن میری خوش کسمتی یہ کیونکہ جس کلیبر پہ اللہ تعالی نے جس ملک جتنی عزت مجھے دی وہ میرے مہا پر بڑے کام آرہی اور اس کی سے مجھے بہت سارے کام مل رہے ہیں اگزاکلی اگزاکلی اچھا اس وقت جو کام جنرلی ڈرامے میں ہو رہا ہے حالانکہ آپ آکستان میں جیسے کمرشل لیول کے پر ٹی وی ڈراما ہو رہا ہے اس کو ظاہر ہے وہاں شاید اتنا زیادہ فالو نہیں کرتے ہوں لیکن ایک جنرل امپریشن کہ ہم لائٹس گلامر اور وہ بڑا شب شبہ بڑا ہو گیا کیسا کام ہو رہا ہے میں بڑا سخت میں اس ماملے میں زبان بڑی سخت ہے میں بڑا کڑوا بولتا میں دوبارہ اسی بات پہ آؤں گا ہمارا ڈراما پی ٹی وی کا ڈراما اس کو بہت مس کرتا ہوں میں سمجھتا کہ جو اصل ڈراما تھا پی ٹی وی کا ڈراما تھا اب آج کل جو ہو رہا وہ بہت محضرت کے ساتھ میں کسی فان نہیں چاہتا چاہتا کٹ ووک گلز کی ایک promotion ہے یا کسی برانڈ کی سیلنگ پوائنٹ بن گیا ہے ہمارا ڈراما جو میں سمجھتا کہ بہت ہی غلط ہے اور ہمیں ایک جو ہمارے روٹس کے پرابلم ہے جو ہماری زمین کا پرابلم ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا رہا بلکہ ہم برانڈنگ کر چیزیں پیچ گ ساری یہ کیٹ ووک گرلز ہی کیٹ ووک بوائز 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 گرلز کیٹ ووائز گرلز یہ بڑی سخت بات کیا ساری میں معذرت چاہتا ہوں یہ میری فیلنگز کس چیز میں کمی ہے ہر چیز میں کمی ہے جو لوگ الوکیٹ کر رہے ہیں شروع سے آپ ہمارے رائٹر بہت اچھے رائٹر ہیں یہی کیٹ ووک گرلز بہت اچھا پروفارم کر سکتی یہی لڑکے بہت اچھا کام کر سکتے کانٹینڈ بہت اپورٹنٹ اور ہماری ڈیریکشن بہت اپورٹنٹ ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں سب کچھ کہ ہم پیسے کمانے کے لئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں یا ہمیں کچھ اور بھی کچھ میسیجز دینے اپنی نیکس جنریشن سکھانا بھی تو وہ کلیر نہیں ہے چیزیں اب ہمارے پاس جن لوگ کے ہاتھ میں چیزیں آگئی ہیں وہ اللہ گنجے کو ناخون نہ دے تو وہ اس کو بہت غلط استعمال کر رہے ہیں میرا تو خیال ہے کہ ہماری دراما انڈسٹری بڑی کلیر ہے پیسہ وہی ہے پیسہ تو کیا بھرا ہی پیسے میں پیسے میں کوئی نہیں ہے لیکن پیسے کو آپ صحیح طریقے استعمال کر لیں ایران کے باس بھی پیسہ ہے وہ غلط طریقے استعمال نہیں کر رہا وہ پیسے کمار رہا ہے اس انماس میں معنی نہیں کر رہا میں سمجھتا ہوں کہ شو بزنس اس بزنس لوگ پیسہ کمار سکتے ہیں اس پیڑ سے لیکن آپ اس کو اپنی ڈریکشن تو ٹھیک کر لیں آپ اپنے لوگوں کو ایک سیدھی ڈریکشن میں ایک غریب مزدور کو ایک فائیو سٹار ہوتل دکھا رہا ہوں ایک لائف کبھوئی سٹینل دکھا رہا ہوں اس کے بچے کو جو بچارہ ساری زندگی بھی اچیو نہیں کر سکے گا اس کے بعد معاشرے میں کیا ہوتا آپ کے سامنے میں ایسی چیزیں دکھا رہا ہوں جو میرے بچے کو ایک سپورائٹ کر رہی ہیں بہت ہی غلط رستے پہ لے جا رہی ہیں جس میں آپ بہت سارے آشکل کیسز دیکھ رہے ہیں جس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا بڑی خوبصورت بات ہے وہ بڑے پیشن سے بڑے انگر کے ساتھ بھی کئی دفعی بات پبلک پورمز پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پی ٹی وی کے زمانے میں پانچ سینٹر ہوا کرتے تھے پشاور کوئٹا کراچی پندی اسلام آباد پندی اور لہور تو اس وقت منگل کو کراچی بود کوئٹا اسلام آباد جمعیرات ہر روز ایک دیفرن سٹیشن کا ڈراما آتا تھا تو وہ آپ کی سوشل پوری ہارمونی اس پورے معاشرہ سازی کے اندر کانٹریبیوٹ کر رہا تھا آپ کو ہر جگہ کی کہانی اب سب کچھ وہی ایک کپی پیسٹ ایک جانرہ ایک رنگ تو چیز دوبارہ سے شروع ہونی چاہیے آپ اس کے بارے میں اس کے علاوہ میں یہ بھی میری خوائش ہے بلکہ میں ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ پاکستان سے پاکستان ٹیلیویزن کو کہ ہمارا نیشنل لیول کا ڈراما تھا اردو وہ ہونا چاہیے اس کے بعد ہمارے ریجنل لینگویجز جو سب سے بڑے پرولمز ہیں ہمارے ریجنل لینگویجز میں بہت ہی اچھے آرٹیسٹ ہیں کسی بھی لینگویج میں دیکھ لیں پوٹوہاری میں بلوچی میں دیکھ لیں بیراوی میں دیکھ پشتو میں پنجابی سرائکی میں سندھی میں بہت ہی اچھے آرٹیسٹ ہیں جن کے پاس کوئی آپشن نہیں کہ وہ اردو ڈراؤ میں مرج ہو سکتے اور ہماری انڈسٹی بہت بڑی مارکیٹ کرنا چاہیں اسی کو صرف بہت بڑی مارکیٹ ہمارے لئے پیسہ کر سکتی پی ٹی ٹی میں سمجھتا کہ پی ٹی ٹی سب کام دے ریجنل ہم رائزنگ پاکستان میں چاہیں گے آپ سے اجازت وقت کی کبھی زندگی نیری اجازت پھر ملاقات ہوگی آپ بہت سا خیال رکھ گا خدا حافظ موسیقی موسیقی